ایک دی ایر نوٹ اگریئنگ آپ نہ کرو یہ پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہوتے ہوتے وہ اتنی ہمیں بکواس کرنی پڑی ان کے ساتھ ساری رات رجل اپنی آپ کو ہندی آتی تھی ورڈز آپ نے سارے بولنے وہ تو اتنی ہم نے ان کو امپریس کر دیا نا کہ وہ سمجھ رہتے کہ یہ تو بالکل ہیں ہندی بولنے والے سار کہ وہ عجیب ہوگری باتیں پوچھتے کہ سر یہ کیسے ہوتا ہے انڈیا میں اور وہ کیسے ہوتا ہے ایسی کیسے ہوتا ہے ہمیں بھی جو تکے ساری دنیا جان کی ہم مار رہتے کہ ایسے ہوتا ہے ہمیں یقین تھا انہی کیا پتا انڈیا میں کیا ہوتا جو ہم کہہ دیں گے بس ظاہرے وہ یقین کر لیں گے تو ہوتے ہوتے رات آٹھ بجے کی ہم نے ان سے ایسے پاتو مہنگی کرنا شروع کیا کھانا کھانا انہوں نے شروع کر دیا مسافروں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا پنکھا چل گیا جنریٹر چل گیا اب ہم خود بھوگ سے بحال ہم تو ان کو کہہ کے بیٹھے ہو نا کہ ہم ماس مچھی نہیں کھاتے اچھا جب کھانا شروع ہوا تھا وہ کہلے کہ جی آئے آپ پہ ہمارے ساتھ کھائیں یار میں نے کہا ہم لوگ جو پڑھے لے کی ہندو ہوتے ہیں ہم چکن کھا لیتے ہیں تو یہ کیا ہے چکن ہے نا چلے جی آج ٹھیک ٹھیک ہم بھی شامل ہو گئے کیوں کچھ کھانا تو ہے اچھا وہ ڈینر بھی ہو گیا جی اب رات کے بارہ بج گئے ایک بج گئے دو ڈھائی بج گئے اب میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یار اب کمانڈوز کس وقت آئیں گے یہ کوئی حد ہو گئی ہے مطلب پانچ گھنٹے گزر گئے ہیں اب تھوڑی دیر میں گھنٹے دو بعد یہاں فجر کی ازانے شروع ہو جائیں گی اور دن کی روشنی ہوگی وہ دیکھ لیں گے سامنے ہیدراباد ائرپورٹ لکھا ہوگا تو آپ ہمیں تو مروا رہے ہیں تو یہ تو یا تو ہمیں ایکشن کرنے دو یہ تھوڑی دیر میں تو سب یہاں پہ کلیر ہو جائے گا وہ وہی رٹ کے نہیں وہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی وہ ابھی اڑے ہیں اسلام آباد سے تو وہ پہلے کراچی لینڈ کریں گے کراچی میں ایک فوکر جہاں سے کھڑا ہوگا اس پہ پہلے وہ رہرسل کریں گے رہرسل کرنے کے بعد پھر وہ اڑیں گے ہیدراباد لینڈ کریں گے اور پھر یہاں آکے ایکشن جائے اور میں نے کہا کہ وہ صبح دس گیرہ بجے سے پہلے تو نہیں پہنچ سکتے اس کا مطلب ہے پھر ہمیں تو سیدھا سیدھا مروانے والی بات ہے اس صبح ہمیں دیکھیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ تو انہوں نے دھوکہ کی ہے اور وہ ہمیں گنز اور ہمیں زاہرے ہمیں یا ہوسٹیج بنا لیں گے یا سیدھا سیدھا شوٹ کر دیں گے کہ جی آپ نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا تو پھر ہم نے آپس میں اب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار یہ ہمارے آفسر جو ہے یہ تو کبھی allow نہیں کریں گے اس طرح تو اب ہمیں جو بھی ہے initiative خود ہی لینا ہوگا اب تھوڑی سی یا violation اپنی جان پچانے کے لیے کرنی پڑے گی کہ اب ہمیں action لینا ہی پڑے گا تو وہ تینوں نے بھی agree کیا کہ سر ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ تو ہم آپس پہ رنوے پہ ٹیل رہے ہیں کبھی وہ ان کا سرگنہ تھا شاہ سوار اس کا نام تھا کبھی اس کے ساتھ واک تھوڑی سی ہلکی دو چار قدم آگے پچھے چل رہے ہیں کبھی ہم آپس میں بھی چل لیتے تو وہ ان کو they didn't mind ان کو یہ تسلیح ہوگی کہ یہ اپنے ہی ہیں بس جی آپس میں اگر کوئی بات کریں گے فرنکس کافی ہوگی فرنکس بات گیا تو وہ ہم آپس میں ایک خسر پسر کر لی گئے انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے action کرتے ورنہ ہم خود مارے جائیں گے تو اب تیہ یہ ہوا کہ جی کرنا کیا ہے تو تیہ یہ ہوا کہ عثمان پچھلے دروازے پہ اور میجر آمر اگلے دروازے والے کے ساتھ گپ شپ لگانا شروع کر دے اور میں جو سرغنہ تھا نیچے میرے ساتھ وہ جو بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کو کابو کروں گا اور ڈی سی ہمارا جو ہے وہ مطلب ہماری سپورٹ کیلئے کھڑا ہوگا کہیں ضرورت ہو تو وہ بھی تو اب اشارہ میں نے کرنا تھا کہ جس وقت میں اشارہ کروں ایسے ایسے آنکھ کا اشارہ کروں اس وقت سائیملٹینیسلی تینوں جھپٹنا ہے تاکہ آگے پیچھے نہ کچھ ہو جائے تو تیہ ہو گیا جی اس پہ اب دل بھی دھڑک رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا مس کیلکولیٹ ہو گیا یا مس ہینڈلنگ ہو گئی تو مرے جائیں گے تو چلتے چلتے وہ شہ سوار کو ایسے میں ساتھ ساتھ اس کو چلا پھر آ رہا ہوں گھما رہا ہوں واک کے بہانے گپے شپے لگا رہے ہیں تو چلتے چلتے وہ مومنٹ آ گیا جب دھڑکتے دل کے ساتھ اب میں نے اشارہ کرنا تھا تو وہ میں نے جب اشارہ کیا ان دونوں کو سائیملٹینیسلی اس کو بھی میں نے ایسے کر کے پکڑ کے یک دم نیچے گرا لیا انہوں نے بھی دونوں نے سائیملٹینیسلی اسمان نے پکڑ لیا اس کو ایک بندے کو میجر آمیر نے اس کو پکڑنے کوشش کی تو وہ بندہ سلپ کر کے نیچے جہاں سے اس نے اوپر چلانگ لگا دی اور چلانگ لگا تو پسٹل سے فائر بھی کر دیا وہ ڈی سی بلکل سامنے نیچے کڑا ہوتا ہے لکلی اس کو نہیں لگی نیچے گرا تو خیر وہ ڈی سی بھی اس کے اوپر پڑ گیا سویل شاہ تو اس نے اس کو دبوچ لیا آمر بھی اوپر سے آ گیا اس نے اسمان نے اس کو پکڑ لیا میں نے اس کو گرا لیا نیچے اب وہ اس کو نیچے گرا کے میں نے گھٹنے سے اسے اس کو گردن پر رکھا ہوا ہے اور اس کے دونوں مطلب ہاتھ ویسے نیچے آئے ہوتے ایک ہاتھ سے میں نے واکٹ آ کے نکالا اور میں نے کال کی کنٹرول کو کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا تو اب وہ نیچے پڑا ہوئے مجھے میری طرف دیکھ رہا ہے جیسے وہ شیکسپیئر کے ڈرامے میں نہیں کہتا کہ یوٹیوب روٹس کہ یہ کیا ہوگی ہمارے ساتھ تو میں نے دیکھا ائرپورٹ بلڈنگ سے سائمٹینیسلی کوئی تیس چالیس گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس آن ہوئیں وہ سب ہماری طرف سب نے رخ کیا کہ بھئی فوراں پہنچیں یہ کہہ رہے ہیں پکڑ لیا ہے تو جا کے دیکھیں تو وہ سب لوگ پہنچے اس میں ان دنوں اتنے چینلز نہیں ہوتے تھے بی بی سی کا کارسپانڈنٹ تھا میرے خیال سی این این کا تھا یہ پاک پی ٹی وی کے تھے اور بہت سارے چینلز کے لوگ بھی تھے کیمرے اٹھائے ہوئے انہوں نے اور ہمارے سارے کور کمانڈر آئی جی چیف سیکٹری چیف منسٹر لیاکت جی تو ہی بھی پہنچ گیا تو اس وقت اور جناب سارے خوشی سے نحال بڑے مجھے انہوں نے کدھے پہ اٹھا لیا اور بڑے تھپکیاں مل رہی ہیں وہ ہر ایک بندہ بڑا پیار کر رہے گئے یار ویل ڈن ویل ڈن بہت زبردست کام کیا تو اس کے بعد کیا انعام کیا علاق کیسے آپ کو جہاں یہ پھر ایسا ہوا کہ ہمیں دوسرے دن جب ہم نے اٹھا کے اخبار دیکھا تو اس میں ہمارا تو کہیں نام نشان ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہائی جیکنگ ہوئی تو آرمی کے کمانڈوز نے آکے ہائی جیکرز کو اریسٹ کیا اور مسافروں کو چھڑوایا تو ہم پریشان کیا بات ہے جو کرنے والے ان کا کئی نام نشان نہیں وہ کمانڈوز جو پہنچے نہیں ان کے حوالے سے یہ خبر لگا میں نے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ والوں سے پوچھا کہ یہ کیا مزاق کیا انہوں نے کہا صرف بات یہ ہم نے آئی ایس پی آر سے جو ہینڈ آؤٹ آیا تھا ہم نے اس کے مطابق بنا دیا چلے ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن سی این این والے بات کی بھی پر لیا وہ کانسٹنٹلی وہاں آتا رہا مطبع آپ اسٹوری کے گمنام ہیرو ہیں ایجیکلی آج بھی اگر آپ کبھی جائے نا ویب سائٹ پہ تو یہ فوکر کی ہائی جیکنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی ہمارا اتنا صرف نام لکھا ہوگا کہ وہ ایس ایس پی اختر گرچانی تھا اور ای ایس پی اسمان تھا اس کے علاوہ ہمارا وہ ایس 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 وہ رول نہیں ہے جو ایکچلی جو تھا تو اس کے بعد دس پندرہ دن بعد ہمیں کراچی میں پی ٹی وی سے ہمیں ایک دفعہ کال آئی انور مقصود صاحب تھے یہ لوگ انہوں نے بلایا کہ سر اگر آپ کراچی جب آئیں تو ہمارے ساتھ تھوڑا دو منٹ میں گئی آئی ٹی وی سٹیشن تو دے ویرے ویری انٹریسٹڈ کہ ہم اس پہ ایک ٹیلی پلے بنائیں تو وہ کہہ رہے تھے پھر دس پندرہ دن بعد ان کی مجھے کال آئی کہ سر سوری وہ اصل میں ہمیں آئیس پی آر کی طرف سے منا کیا گیا کہ یہ سینسٹیف ایشو ہے تو اس پہ آپ ٹیلی پلے نہ بنائیں ہماری دیفنس دپارٹمنٹ منسٹری او ڈیفنس کی پرمیشن کی بغیر تو میں نے گئی سینسٹیف کیا مطلب تو بہت سارے پلیز بنتے رہیں جیسے الفہ بریو چارلی ہے اس طرح پہلے تو بہت سارے بنتے رہیں ایس اچ لیکن اگر آپ ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا آپ نے خود ہی کہا تھا آپ نہیں بنانا چاہتے تو ہمیں کیا اتراز چلیں جو ٹوئنٹی ونیئر ہوگی اس سٹوری کو آج جو ہے کافی لوگ کو جو یوٹیوب پر اس کو دیکھیں گے سوچل میڈیا پر اس کو دیکھیں گے ان کو معلوم پڑے گا کہ چو بیس مائی انیس سو اٹھانوے کو کیسے جو ہے پاکستان کا جو ایک پلین ہے اب وہ بھارت کی ایمہ پر جو ہائیجیک کیا گیا اور اس کے بعد کیسے پاکستانی جو جو فورسز کے لوگ تھے جو پولیس کے لوگ تھے انہوں نے کیسے وہاں پر ایکشن کیا اور کیسے ان جو ہائیجیکرز تھے ان کو انگیج کر کے رکھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو لٹا کر جہاز بھی واپس لے لیا اور کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا سیڈنلی پورا واقعہ اور سیڈنلی آپ لوگ نے جو ہے اس کے پر ریجٹ کیا اور اللہ نے کرم کیا بہت شکریہ سیر بہت سے لوگوں کو جو نہیں معلوم تھا جو ان کو سٹوری معلوم پڑی تھانکی سوماس سیر ساتھ تو اور ساتھ لے جوز نبیئے تاکر سوماس سمید جوز نبیئے سب بہت شکریہ ساتھ لے جوز نبیئے ساتھ لے ساتھ لٹا پڑی ساتھ لے ساتھ لٹا اھی ساتھ فکر